کرنے سے کیا کچھ فائدہ ہوگا اور کتنا روجگار بننے بلا ہے پردان منطری کی جبانی یو پی کے اوپر مکھ منطری کشب شاد ماؤریا دینیش شرمہ جی راج منطری سمان ستیش مہانا جی یہ موجود دیوک جگت سے جڑے سمانیت اترگان دیوی اور سجن بھگوان شیب جی کا پری اماس ستاور شروع ہو چکا ہے دیش کے الگلے سمیں بھولے کے بھگت کامڑ لے کر کے نکل چکے ہیں ایک پرکار سے اپسے لے کر کے دیوالی تک تیوہار کا محول ہوتا ہے اور آنے والے تیوہاروں کے لیے میں آپ سبھی کو اور دیش واسیوں کو بھی بہت 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 ہی دیتا ہوں بہت بہت شک پاملہ ہی دیتا ہوں ساتھیوہار کے ساتھ ساتھ دیش کے بڑے حصے میں اچھی برسات بھی ہو رہی ہے موسم کی یہ مہربانی کھیتی کے لیے عرض ووستہ کے لیے امیدوں سے بھری ہوئی ہے لیکن بھاری بارس کے چلتے دیش کے کچھ حصوں میں لوگوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہے سرکار ہر ستھیتی پر نظر رکھے ہوئے ہیں راجی سرکاروں کے ساتھ ملتا پورا پریاس کر رہی ہیں کہ سنکٹ میں گھرے ہر دیش واسی تک مدد پہنچیں ساتھ ایک سمویدن سے سرکار ہونے کے ناتے ہیں سامانی جن کے جیون کو سنکٹ سے نکالنا اسے سرل اور سگم بنانا کہ میں مانتا ہوں کہ راج کی سب سے پراتھوک جمعباری ہے اور ہمارا بھی یہی ایک ماتر دے ہے بیتے چار برشوں میں نرنتر اسی ویچار کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہے ہیں اور آج یہاں لکھنو کے اس سبھاگار میں جھٹنا بھی اسی کڑھی کا ایک حصہ ہے کل میں نے لکھنو سے یہاں شہری جیون کو سمارٹ اور سویدہ سمپن بنانے کے لیے آوجیت کارکم میں آنے کا مجھے اعصر ملا تھا اترپدیش کے شہر اور شہروں سے جڑی کئی اہم پریوجناوں کا سلانیاس اور گریب بے گھر بھائیوں بہنوں کو ان کے اپنے گھر کی چابیس اوپنے کا بھی مجھے اعصر ملا اور مجھے پرسنتہ ہے کہ آج اترپدیش کے کونے کونے کو ٹرانسفورم کر گئے پریورتن لانے کے لیے یہاں ہم سب مل کر کے سنکلپ کر کے آگے بڑھنے کے دشاہ میں پریورتہ ہے ساتھیوں پانچ مہنے میں یہ دوسری بار جب ادیوگ جگت سے جڑے ساتھیوں کے ساتھ میں ہاں لکھ رہا ہوں میں مل رہا ہوں اس سے پہلے پھروری میں یوپی انویسٹر سمیٹ کے لیے بھی میں آیا تھا اور مجھے جانکاری دیلے ہی ہے کہ اس سمیٹ کے دوران روپی میں سوا چار لاکھ کروڑ سے ادھیق کے نیویش کا ارادہ جتایا گیا تھا اور مجھے پسندہ ہے اس سنکلپ کو جمین پر اتارنے کی اس قڑی میں آج ایک بہت بڑا قدم اٹھایا جارہا ہے ہمارے ستیش جی پتا نہیں آپ کیوں سنکوچ سے بول رہے تھے بڑی نمرتا اور بیویت سے ایسا کر رہے تھے جیسے ساٹھ ہزار سرف ساٹھ ہزار آپ کو بھوک جاندہ ہو مجھے اچھا لگ رہا ہے لیکن میں لمبے عرصے تک مکھے منتری رہ کے آیا اور اوڈیو بھی گتیویدی سے جھوڑے راج سے آیا ساٹھ ہزار کم نہیں ہوتا ہے جی ساٹھ ہزار کروڑ بہت بڑا ہوتا ہے آپ کو انداز نہیں لیں آپ لوگوں نے کتنا بڑا اچھیو کیا ہے میں یہاں کے افسروں کو بھی بڑھائی دیتا ہوں یہ آپ نے اکل پنیے کام کیا ہے مجھے معلوم ہے کہ پونچی نیویش میں کیسی کیسی چیزیں آڑے آتی ہیں ایک کورٹ کچری میں کاغے چلا جائے دو دو سال تک کام ڈک جاتا ہے انوارمنٹ والوں کے پاس جل جائے تو اوپر بڑھ جاتا ہے اور کسی اکھباروں والے کے ہتھے چڑ گیا سبازی پھر تو سرکار بڑھ جاتی ہے اس کو کام دے یا نہ دے کرنے دے نہ کرنے دے کیونکہ ریولری گروپ کے لوگ بہتی بہتی کھیل کھیلتے ہیں ان سارے سنکٹوں کو پار کرتے ہوئے پانچ مہنے کے بھیتر بھیتر یہ مومنٹم لانا ساٹھ ہزار کروڑ روپیے پونچی نیویش کا کام پرارم ہونا یا یہ ادھوط سفلتا ہے جی میں孙وک کے آدھار کو کہہ رہا آپ کی پوری ٹیم پوری ٹیم بہت بہت بدھائی کے پانچ رہے جہاں جہاں جمین کی ضرورت پڑی ہوگی جمین دی ہوگی میں اُن چھوٹے چھوٹے ملا جی مہا کا پٹواری بھی وہ بھی آڑے نہیں آیا ہوگا تب ہوا ہوگا جی دیش یا تو پردان منتی چلا پاتا ہے یا تو پٹواری چلا پاتا ہے اور اس لیے یہ نیتروتو کی سفلتا ہے کہ اتنے کم سمائے میں مکھ منتری سے لے کر کے پٹواری تک ساری ٹیم ایک سمان دشا میں سوچ کر کے آگے بڑھی مجھے دوسری خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو کسی انڈیویزیل کے بھیم پر نہیں چھوڑا آپ نے الگ الگ سیکٹرز کے لیے پالیسی بنائی بلیک اینڈ وائیڈ میں چیزیں رکھی آن لائن کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے اور جس کو وہ لگیں گا ہاں بھئیے میں اس میں اپنے آپ کو فٹ کر سکتا ہوں وہ آئے گا یہ پالیسی ڈریون سٹیٹ یہ اتر پردیش کی سب سے بڑی سدھی ہے اور اس لئے کرپا کر کے ان ساٹھ ہزار کو ساٹھ ہزار کروڑ کو کم مت با دیئے آپ نے ادھو دیچو کیا ہے کیونکہ میں اس کام کو لمبے عرصہ تک کر کے آیا ہوں تو مجھے پتا ہے کتنی محنت لگتی ہے اس میں کتنا انیشیٹیو لہنا پڑتا ہے کتنا پرشو کرنا پڑتا ہے اور کتنی گالیاں گھانی پڑتی ہے لیکن راجے کے لیے پرتبطتہ ہوتی ہے تو راستے بھی نکلتے ہیں اور میں دے خوش ہوں کہ اتر پردیش نے دوسری خوشی کی بات ہے دیکھیں سائیکل کی چوب میں اتنے پوائنٹ ہوا بھرنے سے سفیشن ہوا بھر جاتی ہے سائیکل چلتی ہے لیکن کبھی کبھی اس ٹیوب میں ایک کونے میں پھگا ہو جاتا ہے گبارا ہو جاتا ہے اب میٹر دیکھو گے تو میٹر تو ٹھیک لگے کہ ہاں یہ تنا پوائنٹ ہوا گئی لیکن وہ سائیکل چل نہیں پاتی وہ ہوا ہی رکاوٹ بن جاتی ہے مجھے خوشی ہے کہ اتر پردیش میں مکہ منتری جی نے سروانگیڑ بکاس پہ دھیان دیا ہے اتر پردیش کے سبھی بھو بھاگوں کو اوثر ملے سنتولیت بکاس ہو سنتولیت بکاس ہے اتر پردیش کی بہت بڑی اوشکتہ ہے اکلے نویڑا گازی آباد کی دنیا سے نمبر تو اوپر جائے گا لیکن اتر پردیش کی اوشکتہوں کی پھورتی نہیں ہوگی اور اس کام کو جسد کیا ہے اور آج میں سے کچھ ہی ہے یہ ساری چیزوں کو مہارکوں سے ہم بتایا گیا جنتہ کے سامنے یہ سارے انیسیٹی میں سمجھتا ہوں بدھائی کے پاتر ہیں کچھ لوگ اسے گراؤنڈ بریکنگ سیریمینی کہہ رہے ہیں بیسے دو پرمپرا وہی ہے لیکنے سب دیکھنے کے بعد میں کہتا ہوں یہ ریکارڈ بریکنگ سریمینی ہے اتنے کم سمیہ میں جس پرکریاؤں کو تیجی سے آگے بڑھایا گیا ہے پرانے تور طریقوں کو بڑھلا گیا ہے ایسا اتر پردیش میں میں نے مانتا ہوں پہلے کا کوئی بھی ویکتب اٹھ کر کے کہہ سکتا ہے جو آج بیشواس پادا ہوا ہے یہاں کے لئے تو یہ شادشان پردہشان کا بلکل نئی چیزیں ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ یوگی جی کے نیتر میں سرکار نے نیویشکوں سے نرنتر سمباد بنائے رکھا اور انٹینٹ کو انویشٹمنٹ میں بدلنے کے لئے ماحول تیار کیا آن لائن ایم او یو ٹریکر ہو یا پھر کریرنسز کے لئے نیویش مطر جیزا سنگل وینڈو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہو یہ بڑلی ہوئی کاری سنسکریتی اور یو پی میں بیجنیس کے لئے بنے انوکل واتاورن کو درشاتا ہے ایک وہ سمیہ تھا جب یو پی میں نیویشکو لوگ چنوٹی مانتے تھے آج وہ چنوٹی اوسروں کے روپے سامنے اُبھر کر کے آ رہے اوسر روزگار کے ہو ویابار کے ہو اچھی سڑکوں کے ہو پریابت بجلی کے ہو بہتر ورطمان کے اور اجوال بھوشے کے ہو آج کا یہ آیو جن یو پی پر بڑھتے بھروسے کا پرتیق ہے اتسا کا پرتیق ہے یو پی کے وکاس کا پرتیق مجھے امید ہے جس پی سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں اس سے اترپدیش کو ایک ٹریلین ڈالر ایک چنوٹی پار کرنے میں بہت سمیں نہیں لگے گا یہ میری آتما کہہ اترپدیش سرکار کو ادیو جگت کے آپ سبھی ساتھیوں کو اس پرتیبت دتا کے لیے بہت 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 اور سبک کام نائے دیتا ہم بون لوگ نہیں ہیں جی جی ادیو کاروں کے باغل میں کھڑے رہنے سے ڈرتے ہیں ورنہ کچھ لوگوں کا اپنے دیکھا ہوا ان کی ایک پھوٹو ہم نہیں نکال سکتے کسی دیو لیکن ایک دیش کا ادیو پتی ایسا نہیں ہو جنہ نے ان کے گھروں میں جا کر کے ساسٹانگ ڈنڈو ورط نہ کیے لیکن جب نیت ساب ہو اراد نیک ہو تو کسی کے پر ساتھ کھڑے ہونے سے داگ نہیں لگتے مہت گاندی کا جیون اتنا پویتر تھا ان کو برلا جی کے پریوار میں جا کر رہنے میں کبھی سنکوت رہی ہوا برلا جی ساتھ کھڑے رہنے میں کبھی سنکوت نہیں ہوا نیت ساب تھی جن لوگوں کو پبلک میں تو مل نہیں پردے کے پیچھے سب کچھ کرنا ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں اگر ہندوستان کو بنانے میں ایک کسان کا مہنت کام کرتی ہیں ایک کارگر کی مہنت کام کرتی ہے ایک سرکار کے ملاجم کی مہنت کام کرتی ہے ویسے دیش کے ادیوکاروں کی بھی دیش کو بنانے میں بھومی کام ہوتی ہم ان کو اتبانت کریں گے چور لٹے رہے کہیں گے یہ کون سا طریقہ ہے ہاں جو گلت کرے گا اس کو یا تو دیش چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا یا تو جلوں میں جن کی گجار نہیں پڑے گی لیکن یہ بھی پہلے اس لئے نہیں ہوتا تھا کیونکہ پردے کے پیچھے پہلے بہت کچھ ہوتا تھا کس کے جہاج میں لوگ گھومتے پتہ نہیں ہے کیا اور اس لئے دیش کو آگے بھٹھانے کے لئے ہر کسی کے ساتھ اور سہیوگ کیا بہت سکتا ہے اور دیش کے سوہ سو کرو ناغریکوں کو سممان دینا یہ ہم سب دیش ماں چوئی جمعہ باری ہے جو پروڈیکٹ آشرو ہوئے ہیں ان میں یہاں کے دو لاکھ سہدھی کی وہاں کو سیدھا روزگار ملنے کمالا ہے اور اس کے احترک جہاں یہ اُدھیوگ لگیں گے فیکٹوریاں لگے گی وہاں کے ستھانیے لوگوں کو اور پرتکش روزگھار بھی ملے گا ان پریوجنا سے کسان ہو سرمک ہو ہر کسی کو لاب ہونے والا ہے ساتھیوں میں نے یو پی کی بائیس کروڑ جنتہ کو بچن دیا تھا کہ ان کے پیار کو بیاج سمیت لوٹا ہوں گا آج یہاں جو پریوجناے شروع ہو رہی ہیں وہ اسی وچند بزرطت کا ایک مہتوپو پھوس قدم ہے یہ پروڈیکٹ اُتھا پردیش میں آرثیق اور اوڈیوگیرہ سنتولن کو دور کرنے میں بھی سہاں یک ہوگے کیونکہ یہ راجے کچھ بھیشے کشیتروں تکی سمیت نہیں ہے ان کا وستار نویڑا گریٹر نویڑا میرڑ مجھے پر نگر سے لے کر جانسی ہردوئی امیٹھی رائی بریلی اور جونپور مرزاپور گورکپور تک پہلا ہوا ہے یہ پروڈیکٹ ڈیجیٹل انڈیا اور میک ان انڈیا بھیان کو نیا آیام دینے کی دشاہ میں بھی بہت بڑے قدم صدق ہونے والے ہیں پورے اُتھاپدیش میں تیج انٹرنیٹ سرویس پہنچانے کے لیے آپٹیکل فائبر بشانہ ہو یا پھر آئیٹی سینٹر ساپیت کرنے کا کام یہ ڈیجیٹل انفرسکچر یوپی کے وکاس کو نئی گتی نئی دشاہ اور نو جوانوں کو نیا آوثر دینے والا ہے یہ ہماری سرکار کے اُس بیعاپک پلان کا حصہ ہے جس کے تحت ہم ڈیجیٹل ڈیجیٹل آئیزیشن کے ساتھ سامان یا مانوی کے جیون کو سرل بنانا چاہتے ہیں ایک ایسی بیوستہ کھڑی کرنا چاہتے ہیں جہاں کسی پرکار کے بھیج بھاو کی گنجائش نہ ہو پکریاؤں میں گتی بھی دیکھیں اور سمبیزدن سلطہ بھی دیکھیں نہ اپنا نہ پرائی نہ چھوٹا نہ بڑا سب کے ساتھ سمان بیہوار یعنی کل ملا کر سب کا ساتھ سب کا بکاس ساتھیوں سرویسیز کی تیج اور ٹرانسپورنٹ ڈیلیوری شریف شیط کرنے کے لیے ڈیجیٹل انڈیا بھیان آج بھیاپک بھومی کا نبھا رہا ہے گاؤں گاؤں میں پھیلے تین لاکھ سے ادھیک کومن سرویس سینٹر آج ہمارے گرامین جیون کو بدل رہے ہیں ٹکٹ بکنگ بجلی ٹیلی فون کے بیل ٹیلی میڈیسین جنہ اوصدی آدھار سیوہ جیسی سیکڑوں سیوہوں کے لیے اب گاؤں کے لوگ سب سرکاری دفتروں کے چکر لگانے کے لیے مجبور نہیں ہے گاؤں میں کومن سرویس سینٹر تو شہروں میں فری وائ فائ ہارٹ سپورٹس سستہ موبائل انٹرنیٹ گریب مدیمبر کے جیون کو سگم بنا نوے بہت بڑی سہایتہ کر رہا ہے ساتھیوں آئی ٹی انڈسٹری برسوں سے ہماری طاقت رہی ہے آج آئی ٹی ایکسپورٹ ریکارڈ ستر پر ہے چالیس لاکھ سے ادھیک لوگ اس انڈسٹری سے جڑے ہیں لیکن دیش کی یہ طاقت بڑے شہروں میٹرو شہروں وہاں تک سیمیت رہ گئے ہماری سرکار اس طاقت کو دیش کے چھوٹے شہر اور گاؤں تک پہنچانے کے سنگتلب کے ساتھ کام کر رہے ہیں ساتھیوں ٹکڑوں میں سوچنے کی سرکاری پرمپرہ اب سماپت ہو چکی ہے اب سائلوز کو ختم کر کے سولیوشنز کو اور سنکرونائزیشن کو پروسائد کیا جا رہا ہے سرکار کی ایک یوجنا ایک ایکشن کا دوسرے سے سیدھا کنیکشن ہے ڈیجیٹل انڈیا بھیان اور میک ان انڈیا بھیان اس کا بہترین ادھارن ہے آج ڈیجیٹل انڈیا ڈیجیٹل لینڈین کا جو بھی پرسار ہو رہا ہے اس کے پیچھے سستے ہوتے موبائل فون بھی ایک کارن ہے موبائل فون اس لیے سستے ہوئے کیونکہ اب بڑی ماترہ میں بھارت میں فون کا نرمان ہونے لگا ہے بننے لگے آج دیش دنیا کے لیے موبائل میریفیکچرنگ کا ہب بنتا جا رہا ہے آج ہم دنیا میں موبائل فون بنانے کے معاملے میں دوسرے نمبر پر پہنچ چکے ہیں اور مجھے پرسندہ ہے کہ ان مینیفیکچرنگ ریولوشن کی اگوائی اترپدیش کر رہا ہے یوپی میں پچانس سے ادھگ موبائل فون بنانے والی فیکٹریز آج کام کر رہی ہے حال میں ہی دنیا کی سب سے بڑی بینیفیکچرنگ یونٹ کی بھی شروعات اسی اترپدیش پہ ہوئی ہے آج بھی یہاں جن نئی فیکٹریوں کا سلانیاز ہوا ہے ان میں موبائل مینیفیکچرنگ سے جوڑی فیکٹرییاں بھی شاملی ہیں ساتھیوں آج جو ماحول بنا ہے اس کے لیے بیتے چار ورسوں میں انیک فیصلے سرکار نے لیے فورین ڈائرک انویٹمنٹ سے جوڑے فیصلے ہو دیش میں مینیفیکچرنگ کے لیے انسیٹیوز دینے کا فیصلہ ہو یا پھر پرکریاں کو سرل بنانے کا فیصلہ ہو یہ سب ادیوگوں کے لیے انکل باتاوران بنانے میں سہایک سدھ ہو رہے ہیں برسوں سے جو جی ایسٹی اٹکا ہوا تھا اس نے دیش کو ٹیسٹ کے جال سے مکت کیا ہے اور اس کا بھی فائدہ ادیوگ جویت کو ہوا ہے بیتے برش دیش میں مینیفیکچرنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک بہت مہتپن قدم اور بھائی پایا گیا ہے پبلک پرکرمنٹ پریفرنس ٹو میک اینڈیا آدیش کے دوارہ سرکار کے تمام بیبھاگوں اور سانسطانوں میں کھریدی جا رہی وستوں اور سیماؤں کے ڈومیسٹک سورچ سے کھریدنے پر بل دیا جا رہا ہے میڈین انڈیا کو بل دیا جا رہا ہے اس آدیش کا لاب دیش کے لگو دیوگوں کو بھی مل رہا ہے پچھلے ایک برش میں یہاں یوگی جی کے نیترط میں جو پریورتن آیا نیتیا وانی اپرانت پر نیترن ہوا اسے یو پی کو ڈبل لاب ہوا ہے ساتھیوں بھا جپا سرکار ہولیسٹک بیجن انکلوزیو ایکشن ہولیسٹک بیجن انکلوزیو ایکشن اس اپروچ پر کام کر رہی ہیں اس مند سے میں ہاں موجود ادیوگ جگت کے سبھی ساتھیوں آپ سبھی کو اور تمام نیویشکوں کو بھروسہ دلانا چاہتا ہوں پرگتی کی ہماری یہ جو دوڑ ہے نا میرے لیے تو یہ ایک شروعات ہے ابھی بہت دوڑنا باقی تیج گتی سے دوڑنا ہے آپ دوڑے ہمارے بڑے پروجیکت تیار ہوتے جائیں گے ایلیکٹرونکس مینفیکٹرنگ کے لیے یو پی میں بہت سمبھاونا ہے یہاں کے ایم ایس ایم ایس ایم ایس سیکٹر کو بھی آنے والے سمجھ میں ایس ایم ایس نائے انفیکٹر کا لاب ملنے والا ہے یہاں کے چھوٹے بیپاریوں چھوٹے ور مجلے ادیمیوں سے میرا آگ رہا ہے کہ جو اب بھی کیسٹ سے کاروبار کر رہے ہیں وہ ڈیجیٹرل لیندین کی طرف جرا آگے آئے ساتھیوں ستھائی وکاس اور ستت پریاس ہی سباسو کروڑ ہندوستانیوں کے سپنوں کو ساکار کرنے والا ہے ستھائی وکاس کی جب ہم بات کرتے ہیں تب بجلی کی ووستان اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے سستی اور نیرنتر بجلی سامانی جیون کی بھی مل بھوت آوشکتہ ہے تکرشی اور دیوک کے لیے بھی بجلی اتنی ہی انہیواری ہے اور اس لیے بجلی پر اس سرکار کا بہت بڑا فوکس ہے آج پارمپارک اینرڈی سے دیش گرین اینرڈی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے پیشش طور پر سولر اینرڈی پر سرکار بیشش دیان دے رہی ہے انٹرنیشنل سولر ایلائنس کے ہمارے انیشیٹیو کو آج دنیا دھر میں سمرتن مل رہا ہے سو روزہ کے کشتر میں بھی یوپی بہت بڑا حب بننے والا ہے مرزاپور میں ہی کچھ مہنے پہلے ایک بہت بڑے پلانٹ کا ادھرن کیا گیا تھا آج ایک اور پلانٹ کا سلانہ یہاں کیا گیا ہے بھائیو اور بھنو آج بھارت ہی نہیں آفریکہ سمیت دنیا کے انیک بھی کاصل دیشوں کو سولار ٹیکنلوجی سولار پوم جیسی مشینوں کی آوشکتہ ہے میرا آپ سبھی سے بھی آگ رہے ہیں کہ گرین اور کلین انرڈی کے ایک شیطر میں بھارت میں بن رہے ابھودپور و ماحول اور بیشوک پرستیتیوں کا لاب اٹھانے کے لیے ہمارے ادھوک جگت کے سب ساتھی آگے آئے ہیں ساتھیوں بجلی اتفادن سے لے کر گھر گھر تک بجلی پہنچانے کا کام آج ابھودپور و گھتی سے آگے بڑھ رہا ہے دوہزار تیرہ چودہ میں جہاں ہمارا اینرڈی ڈیفیسٹ فور پوائنٹ ٹو پرسنٹ تھا تیرہ چودہ میں ہمارا اینرڈی ڈیفیسٹ فور پوائنٹ ٹو پرسنٹ تھا چار سال کے بھیتر بھیتر آج ہماری ڈیفیسٹ ون پرسن سے بھی کم ہو گئی ہے جو کوئلا کوئلے کا نام چنتے ہی دیش میں جو کوئلہ کبھی کالک کا کارن بنا تھا وہ آج ریکارڈ ستر پر پیدا ہو رہا ہے آج کوئلے کی کمی چلتے پرابر گریڈ پھیل نہیں ہوتے اتنا ہی نہیں بجلی کے ایک شیطر میں جو بھی ریفارمز کیے گئے ہیں ان سے دیش اور دیش کے سامان یہ جن کے ہزاروں کروڑ روپےوں کی بچت ہوئی ہے ادھا یوزنا نے ڈسٹریبیشن کمپنیوں کو نئی لائف لائنج دی ہے اجانہ کے تحت گھر گھر میں جو ایل ایڈی بلب لگائے گئے اس سے تین ورشوں کے دوران بجلی کے بل میں قریب اور یہ میرے خاص کر کے مدیمبر کی پریبا جو بجلی کے اپر بھوکتا ہے نگر پالی کا مہا نگر پالی کا جو سٹریٹ لیٹ کی بجلی کا بل بھرتے ہیں بجلی کے بل میں پچھلے تین سال میں پچاس ہزار کروڑ روپے کی بچت ہوئی ہے پچاس ہزار کروڑ روپے اور یہی پچاس ہزار کروڑ کی کوئی ریاض مہدی نے گوشت کی ہوتی تو ساید سپتہ بھر ہیڈ لائن بنی رہتی وام وام ہو دی ہم نے یوزنا ایسی بنائی کہ لوگوں کی جیب میں پچاس ہزار کروڑ روپے بچے دیش کیسے بدل رہا ہے جب ساپ نیت سے کام ہوتا ہے تو اسی طرح سہی بکات بھی ہوتا ہے ساتھیوں بجلی کی اپلپدتہ بہت آسان ہوئی ہے ورلڈ بینک کی ایج آب گیٹنگ الیکٹرسیٹی رینکنگ میں بھارت نے بیتے چار ورشوں میں لگبک 82 آنگ کی چھلانگ لگائی ہے اتنا ایمپرومنٹ ہوا ہے آج دیش کے ہر گاؤں تک بجلی پہنچائی جا چکی ہے اگلے ورش مارچ تک ہر گھر تک بجلی پہنچانے کا لکس لے کر کہ ہم تیج گتی سے آگے بٹ رہے ہیں میں کبھی کبھی حران ہوں کچھ لوگ ہمارے پیشے پڑ جاتے ہیں ہم کچھ کہیں کہ ایسا کیا تو بس وہ لگ جاتے ہیں نہیں نہیں کیا لیکن جو لوگ موڈی کی آلوچنا کرتے ہیں وہ لکھ رکھیں آپ جب موڈی کی آلوچنا کرنے کے لیے چیزیں کھوز رہے ہو وہ ستر سال سے باقی پڑی تھی نکلے گی تو وہ ہی نکلے گی میرے خاتے میں چار سال ہیں اور وہ کے خاتے میں سبتر سال ہے اس کے بعد لکش دیشت و نرباد بجلی دینے کا بھی اس کے لیے ٹرانسویشن کے نیٹورک کو مجبورت کیا جا رہا ہے آج جو گاتمپور ہاپور ٹرانسویشن لائن کا سلانیاز کیا گیا ہے وہ اسی یوجنا کا حصہ ہے یو پی میں پہلے کی سرکاروں کے دوران جس طرح ٹرانسویشن کی ویبستہ جردر ہو گئی تھی اس میں نئے پران پھوکڑے کے لیے یوگی جی کی سرکار کو پورا پروتسان دیا جا رہا ہے ساتھیوں یو پی کے لکھناؤں کے لمبے سمیت تک سامسند رہے اور ہمارے سردھے دیش کے بھتپر و پردھان متری اٹرل بحریباد پیجی کہتے رہتے ہیں کہ وہ ایسا بھارت دیکھنا چاہتے ہیں جو سمبرت ہو سکشم ہو اور سمبیدن سیل ہو جہاں گاؤں اور شہروں کے بیچ کھائی نہ ہو جہاں کیندر اور راج میں سرم اور پونجی میں پرشاسن اور ناغری میں گیپ نہ ہو اٹل جی نے نہ صرف سپنا دیکھا بلکہ اس کو ساکار کرنے کے لیے ان کا ریڈ روڈ میپ بھی پشت تھا اٹل جی نے کبھی کہا تھا سڑکے ہاتھوں کی لکیروں کی طرح ہیں یہ بھارت کی نیتی کو تائے کرنے والی ہے اسی سوچ کا پرنام ہے کہ انہوں نے انفرسٹرکچر پر فوکس کیا اٹل جی کی سوچ کو 21 سدی کی آورشکتاؤں کے مطابق نیکسٹ لیول پر لے جانے کا پریاست ہم پوری طاقت سے کر رہے ہیں یو پی میں پوروانچل ایکسپریس جیسے دیش کے سب سے بڑے ایکسپریس ہو مندیر کھن میں ڈیفنس انڈسٹریل کوریڈور کی بس اپنا ہو ایسے تمام پردیس کو تیزی ساتھ پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ساتھیوں ویشو میں کہیں بھی کوئی بھی بیس پریکٹیس کوئی بھی بہتر سویدہ اپلد ہے تو اس کو اپنے یوہ ساتھیوں تک سوہ سوکر اور دیشواسیوں تک پہنچانے کے لیے سرکار ہر سمبھو پریاست کر رہے ہیں کوٹی کوٹی جن آکانک شاہوں کو جن بھاگی داری سے پورا کرنا ہی یہ ہمارا راستہ ہے نیو انڈیا کا روڈ میپ ہے اترپ دیش کے لیے دیش کے لیے آپ سبھی جو کر رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ردیس سے بسائی دیتا ہوں آپ کا عبنندن کرتا ہوں میں پیتھے دو ایک مہینے پہلے ممبئی گیا تھا تو میں نے ممبئی میں ادیوگ جگت کے لوگوں کو بلائے تھا اور لوگ بلاتے ہیں لیکن بتانے کی ہمت نہیں کرتے میں نے بلائے تھا اور میں نے ان کے سامنے پریجنٹریشن دیا کہ آپ اتنے بڑے دھنیو لوگ ہیں اتنے بڑے ادیوگ چلاتے ہیں اتنے کاروبار کرتے ہیں لیکن ہمارے دیش میں یہ جو ادیوگ جگت ہے پورا اتنا بڑا بیشو ہے اس کا اگری کلچر سیکٹر میں کارپوریٹ ورل کا انویسٹ میں صرف صرف بان پرسند ہے جو دنیا کے کسی دیش میں اتنا کم نہیں ہوتا ہے اور میں نے ان سے آدھا دن لگایا تھا کہ ہمارے کارپوریٹ ورل کا انویسٹ میں اگری کلچر میں کیسے ہیں اور یہ بان پرسند میں بھی کیا ہوتا ہے اور اس دکھشہ میں کام کرنے کے لیے میں نے دیش کے ادیوگ کاروز کو وشیس آگرہ کیا ہے کہ آپ اپنے ہاں ایک چھوٹی سی برینسٹارمنگ ٹیم بنائیے ایک ٹیم گھٹک کیجئے اس کشتر میں کیا کام کر سکتے ہیں سوچیں دیش کے کرسی جگت میں جتنا کارپوریٹ انویسٹمنٹ ہم لا پائیں گے ہمارے کسان کے طاقت جو پیداور کبھی کبھی تو ہماری پیداور اتنی نسٹ ہو جاتی ہے جیسا ابھی سوری جی بتا رہے تھے کہ اب ہم ہمارے دیش پہ جو پھل پیدا ہوتے ہیں اسی کے پلپ پہ سے جیس بنا کر کے بیچنے کا ہم نے نیڑے کیا مطلب کسان کو لاپ ہونے والا اور جو جیس پینے والا ہے وہ بھی مجبوت ہوگا اور وہ مجبوت ہوگا تو دیش بھی مجبوت ہوگا کہنے کے بارہ تات پر یہ ہے کہ ہمیں گرامین جیمن کے ساتھ ہمارے ان ادیوگوں کو کیسے لے جانے چھوٹی چیزیں گرامین جیمن پر کیسے لے جانے یہ آنے والے جیندیوں میں بہت آوشک ہیں اور اس پر میں ببل دے رہا ہوں سب سے میں بات کر رہا ہوں مجھے بشواث ہے کہ اس کا بھی پرنام ملے گا اور مجھے بشواث یہ بھی ہے کہ آج اس پرکار ساٹھ ہزار کروڑ روپیے کے پروجیک جمین پر اُترے ہیں باقی کے سنکل پر بھی جیسے یوگی جی کہہ رہے تھے کہ پچاس ہزار کروڑ کا کام تو قریب قریب پورتہ پر ہے مجھے بشواث ہے کہ اپنے آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے پوری ٹیم آپ کی پھر سے ایک بار بدھائی کے پات رہو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت دھنوات اور اُتر پردیش کے ایم پی کے ناتے بھی اُتر پردیش کی وکاس کی خبریں مجھے اور خوشی دیتی ہیں اور میرا دائیتو بھی بنتا ہے اُتر پردیش کے لوگوں کا مقبر حق بھی بنتا ہے اور اس لیے میں دو بار آؤں پانچ بار آؤں پندرہ بار آؤں آپی کہا ہوں میں آتا نہیں ہوں یہ ہی آپی کہا ہوں بہت بہت دھنوات بردان منتری نریندر موڈی کا بیان تقریباً آدھا گھنٹا بردان منتری نے اپنے ویچار رکھے سعیوگ کے ویچار کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں بردان منتری نریندر موڈی کا بیان کی سامانلے لوگوں کا چیون سکم بنانا ہمارا لکش ہے یوپی کے کونے کونے میں پریورتن آئے گا بدلاب آئے گا ساٹھ ہزار کرون کا نویش بہت ہے بہت زیادہ ہے انہوں نے ذکر بھی کیا جب وہ گزرات کے موکہ منتری تھے اس دوران بھی انہوں نے اپنے نویش کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ میں موکہ منتری رہا ہوں اس لیے میں بہت مہتپون طریقے سے بہت قریبی سے سمجھ سکتا ہوں کہ اتنے کم وقت میں ساٹھ ہزار کرون روپے کا نویش لانا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے اور نہ کیول انہوں نے اتر پردیش کی سرکار ان کے مندری بلکہ اتر پردیش کے جو افسار ہیں جو اس یوپی انویسٹر سمیٹ سے جڑے رہے انویسٹرز کے لبھانے کا کام کرتے رہے ان کے لیے بھی ان کی بھی پرشنسہ کی فیلال تمام ادھیکاریوں سے ملاقات کرتے ہوئے انویسٹرز سے ملاقات کرتے ہوئے پردان منتری نریندر بودی تو روجگار کے لیے یہ بہت مہتپون کارکرام پردان منتری نریندر بودی نے اپنے بیان سے سپسٹ بھی کر دیا کہ ساٹھ ہزار کرون روپے کا نویش پانا لانا اتنا آسان نہیں ہے انویسٹرز نے بتا دیا کہ یہ نویش اب لگاتار بڑھنا ہے یہ تو ایک خود ایک ریکھا کھیچی گئی ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے اتر پردانی سرکار کی طرف سے کی ساٹھ ہزار کرون ایک سال کے اندر اب اس کے آگے ہمیں بڑھنا ہے انہوں نے سیدھے طور پر پرورتی سرکاروں پر بھی نشانہ سادہ کی کس طرح کے خام کیے جاتے تھے کس طرح سے تمام یوجناوں کو اٹکایا جاتا تھا اگر کوئی اکشک بھی نظر آتا تھا تو کس طرح سے ایک منترالے سے دوسرے منترالے کے مادیم سے روک دیا جاتا تھا لیکن ان سب کے پیچ یوگی سرکار نے جو کام کیا ہے اس کی پرشنسہ کی روضان منتری فیلال اندرہ گاندی پرتستان سے باہر نکل چکے ہیں روضان منتری اپنے سمودن کے بعد اب سیدھے ائرپورٹ اور ائرپورٹ سے سیدھے روانہ ہو جائیں گی دلی کے لیے لہے ان سب کے پیچ گراؤنڈ بریکنگ سیرہ منی جیسا نام اپنے بول تک پہنچے گی گراؤنڈ فیلال ان سب کے بیچ پردار منتری ڈھرپورٹی کا مہتپونڈ بیان پردار منتری کا مہتپونڈ بیان سیوگ کے وچار کے ساتھ آگے بڑھ رہے سامانی لوگوں کا جیون سکم بنانا لکش ہے ہمارا یوپی کے کونے کونے میں پریورتن آئے ساٹھ ہزار کرون کا نیویش بہت بڑا پتہ انہوں نے ذکر بھی کیا کہ وہ تو مکہ منتری رہے وہ جانتے ہیں یوپی کے افسروں کو بھی بدائی دی انہوں نے کہا کہ نہ کیونے یوپی سرکار نہ کیونے یوپی سرکار کے منتری بلکہ افسر بھی پریشنسہ کے پاتھ رہے ہیں یوپی میں اکلپنی کام ہوا ہے اور یہی ایک وجہ ہے جس کے چلتے انویسٹرز بھی کئی نہ کئی ایک شکھ ہے یا انویسٹ کرنیجے نیویش کی پالیسی کو پاردرشی بنایا ہے اسے آن لائن آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ پالیسی جب سے پاردرشی ہوئی انویسٹرز کہیں نہیں آکرشت بھی ہوئے ہیں یوگی آدھتنا سرواغینوں نے دکاس کر رہے ہیں لگاتار یہ ریکارڈ بریکنگ سہرمانی انہوں نے اسے ریکارڈ بریکنگ سہرمانی نام دیا ہے بہت کم وقت میں تیجی سے کام ہوا اور ساٹھ ہزار کروڑ روپے کا نیویش اتر پردیش کے لئے نیویش انگول واتاورن کو درشاتا ہے جس کا ذکر لگاتار ہم کر رہے ہیں کہ ایک ماہول جو انویسٹرز کو یہ راجی کر سکیں ان کو منع سکیں اس کے لیے کہ ہاں آپ کو وہی ماہول بلے گا جس میں آپ کا پروجیکٹ صحیح سلامت طور پر کھلا بھی ہو سکے اور اور اس دوران بڑے چھٹکی بلیو انہوں نے کہا کہ امر سنگھ اس سارا حال پتا ہے کیونکہ امر سنگھ اس دوران موجود رہے سر امنی میں اور انہوں نے امر سنگھ ابھی ذکر کیا لیت صاف ہے کسی کے ساتھ تصویر کھچانے میں درنے کیونکہ عموماً جس طرح سے راہول چوکسی کی بات کی جائے نیرہ موڈی کی بات کی جائے ان تمام لوگوں کے جب یہ بھگوڑے ہو گئے جب انہوں نے منجاب نیشنل بینک سائیت کئی بینکوں کو چھوڑا لگایا اور یہاں سے بھاگ پڑے ہو گئے اس کے بعد تکاتار کندر سرکار کو کٹگرے میں رکھنے کی کوشش کی گئی بیپکش کی طرف سے لیکن انویسٹر سمیٹ کے مادیم سے اور ساتھ ہی اس گراؤنڈ بریکنگ سیرونی کے مادیم سے پورتی سرکاروں پر پر بینشانہ ساتھ اور کہا کی ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اگر ہماری صاف نیت ہے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کس کے ساتھ پھوٹو کچھ مار کس کے ساتھ ساتھی نو رکا کہ آپ کے پیار کو میں واپس لوٹا ہوں گا آج بیاج کے ساتھ کچھ دے پایا ایسا سسٹم ہو جس میں دربھاونا بھید بھاونا مطلب سب کا ساتھ سب کا وکاس پردان منتری نریندر بودی کا یہ سمبودن بیہت مہتبون ڈیجیٹل انڈیا بیاند بیاپک بھومی کا نبھا رہا ہے موبائل بنانے میں بھارت دوسرے نمبر پر آیا ہے اتر پردیش میں پچاس سے زیادہ موبائل فیکٹرییاں یہ پردان منتری نریندر بودی کی طرف سے کہا گیا وشف کی سب سے بڑی موبائل فیکٹری بھی اتر پردیش میں ذکر کر دیا سمسنگ پردان منتری نریندر بودی کا یہ بیان تو آج کا دن بہت مہتبون اتر پردیش کے لیے